بے کراچھ میں متحدہ قومی مومن پاکستان کے رحمہ پرسپانفرنس کر رہی ہیں یہ شلطیں بہتراز کہ اپنی پالسیز پہ نظر سانی کریں اگر آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ ایک طرف تو ایگرمنٹس بھی کریں ایمکیم کے ساتھ اور دوسری طرف اس قسم کی پالسیز بنائیں کہ مردم شماری میں نقصان پہنچانا چاہیں ایمکیم کے ووٹ برینگ کو ان ایلیاز کو جہاں سے ایمکیم جیتی ہے یا حلقہ بندیاں ایسی کریں کہ ایمکیم کو نقصان پہنچیں سپریم کورٹ کے آرڈر کو اس طرح سے ایمکیم نہ کریں جس طرح سے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے بل دی جاتی حکومت کو مضبوط کرنے کا اس کے بعد کورٹا چالیس پرسنٹ کورٹا جو کہ ناجائز ہے ہم میرٹ چاہتے ہیں کورٹا ختم کرنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی جس طرح سے نوکریوں کی بندر باٹھ کی جائیے حکومتوں کی طرف سے جالی ڈوموسائل بنا بنا کر کراچی حیدرباد کی نوکریاں یہاں کے مکینوں کی بجائے کسی اور کو دری با رہی ہیں کراچی میں بسنے والے ہر زبان بھی بولنے والا میرا ساتھی چاہے کوئی زبان بولتا ہو یہاں کی نوکریوں پہ ان کا حق ہے جو یہاں کے ڈوموسائل ہولڈرز ہیں تو یہ ساری جد و جہد ہماری حکومتے وقت دیکھے اور اپنی پالوسیز کو ریویو کرے کل رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی ان زیادتوں کا ذکر آیا ہلکے بندیوں کا جو ڈیسیشن کوٹ دینے والا ہے اس پہ بھی ہمارے یہاں ڈسکیشن ہوا ہے اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن ہے سینسس کا معاملہ ہے رابطہ کمیٹی نے بھرپور طریقے سے میڈنگ کی ہے اور انشاءاللہ رابطہ کمیٹی بہت جلد لائے عمل فردر جو وے فورڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گی پاکستانی عوام کے لیے ان سائسی جماعتوں کے لیے جو ایگریمنٹس پہ منوان عمل نہیں کر رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آج ایمکیم سے جو لوگ چلے گئے تھے اپنے گھر بیٹھ گئے تھے کسی پریشر میں آکے مختلف جو جماعتیں بن چکی ہیں یہاں ان کی غلط پالسی اس کو دریکھتے ہوئے وہ آج اپنے دھر آئے ہیں میں نے ایک بار پھر ان کو ویلکم دروں گا اور ان سے کہوں گا کہ دل لگا کر یہی مندر پارٹی ہے یہی ہماری جماعت ہے ایمکیم پاکستان جو بھی نکل کے گیا ہے اس سے ہی نکل کے گیا ہے اور جو لیڈر حضرات ہیں جو اس سے نکلا تو ایمکیم کو چھوڑنے کے بعد سفر ہو گیا ہے ایمکیم میں ہو بشمول میرے تو عوام کے دلوں میں عزت ہوگی کارکموں کے دلوں میں عزت ہوگی ایمکیم پر چھوڑ کے جانے والے کے لیے کراچی کیباسیوں کے دلوں میں کوئی عزت نہیں رہے گی ان کی سیاست صفر ہے اب دیکھ رہے ہو جتنی جماعتیں بہنی ان کا حل کیا ہے ان ہی جماعتوں سے نکل نکل کے یہ ہمارے ساتھ میرے ساتھی بابرس آ رہے ہیں میں اپنی بات ختم کروں گا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی لوگ اس فائٹی سے نکل کے گئے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں ایمکیم پاکستان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں آ جائیں اسی طرح جرد و جہد کرتے ہیں اسی مقام پہ لے کے آتے ہیں یہ وہ جماعت تھی جتیسی بڑی جماعت تھی پاکستان کی سیاسی حلقوں میں اس کے علاوہ یہی وہ جماعت ہے جو میڈل کلاس لور میڈل کلاس کو ریپریزنٹ کرتی ہے ایوانو میں یہ جماعت تو اب مضبوط ہونا ضروری ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو طرف کا اس ملک کے اندر سفر کر رہا ہے مشکلیں جھیل رہا ہے اس کے لیے اس جماعت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تو میں ایک بار پھر دعوت دوں گا کہ اس جماعت سے جو نکل کے گئے تھے لوگ چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں وہ واپس آئیں تاکہ ہم اپنی جہد جہد تیز کر سکیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہ تو ہم اس جد و جہد میں لگے میں ہیں یہ تو آپ ان سے سوال کریں جو میٹر کرتے ہیں ہم تو اپنے دل در پورے کر لیں ہم تو لوڈ شیڈنگ میں فسے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کی زیادتیوں کی وجہ سے جو اس شہر کے لوگ بلبلہ رہے ہیں تنگ آئے میں ہیں ہم تو ان اسی اس پر لگے میں ہیں جس سوال آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہمارا اسیو ہی نہیں ہے یہ تو کسی اور کا اسیو ہے تو ان سے سوال بنتا میرے بھائی چیز نگل چیز نگل صورترنگ چیز نگل چیز نگل کسی اس بے چیز نگل چیز دیو چیز نگل چیز نگل اللہ کا شکر ہے ترہنے تنہاں دنی ہیں منڈیٹ ہے ایک ہمارے پاس پڑا لکھا منڈیٹ ہے ماشاءاللہ میٹر کرتا ہے منڈیٹ یہ والا جہاں تک ایگریمٹس کا تعلق ہے دیکھیں اس وقت بھی ٹیٹی آئی کو چھوڑنے کے بعد جو فیصلے ایمکم باکستان کر رہی تھی اس میں ایک ڈلے آ رہا تھا ہر جگہ سے یہ میسے جا رہا تھا کہ ایمکم فیصلہ کیوں نہیں کرتی جلدی ہی کرے ہمارے سے رابطے میں بہت سارے لوگ تھے کہ جلدی سے فیصلہ کر لے مگر ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا ہمارے سامنے ماضی کی تلخیاں بھی تھی ترسٹ دیفیسٹ بھی تھا مگر پھر بھی ہم نے اپنے مسائل سامنے رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کے لئے یہ فیصلہ کیا اس وقت خدشات ہے جس کا ہم نے اپنی پریس کانفرنس میں اظہار بھی کیا کہ ہمارے خدشات ہیں ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کے بھی خدشات تو ہمارے آوالے سے اگر اس وقت ہماری ضرور ہوتی اور ہم نے ان کے کہنے پہ میاں شباہ شریف صاحب کے کہنے پہ حاصل صاحب کے کہنے پہ بھی لاول صاحب کے کہنے پہ پولانا فضل الرمان صاحب کے کہنے پہ یہ اگرمنٹ کیے ان کی گارنٹیز کے ساتھ کیے کراچے میں مسہدہ قومی وین کے رحمہ رسی مقدرس پر پریس کانفرنس کرے ہیں جس کا کچھ حساب بھی ملاحظہ کیا